29 جنوری کی صبح کچھ دوست ہب ڈیم جا رہے ہوتے ہیں راستے میں ان کو ڈاکو روکتے ہیں اور انہیں لوٹ لیتے ہیں یہ ویڈیو آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوگا ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش کیسے آیا اور آپ اگر کبھی زندگی میں ایسے دیہات والے سائٹ پر جاتے ہیں آپ ان حادثوں سے کیسے بچ سکتے ہیں کبھی صرف دیکھیں اے یا نہیں کریں نکال دو مشکل کا زمان ہے سکتے ہیں ہمیں آپ بند کر دو آف کر دیں گھر والے کال کریں گے ہاں پیسے دو پیسے اللہ لا الہ الا اللہ الحمجب پیسے نکالنے کار چھوڑنے کچھ راستے کے لئے چھوڑ دیں سا دوسر چھوڑ دیں باقی نہیں ہے لائسنس لائسنس بکا بکا میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ ہب ڈیم کو مجھے لگتا ہے میں نے پرموٹ کیا میرے چار پانچ ویڈیوز میں نے ہب ڈیم پر بنایا جن کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ویڈیو دیکھ کے ایسے جگہ پر جائے اور اللہ نہ کرے کلکوز کے ساتھ کوئی ایسا آجسہ ہو تو میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ جب اچھا سائیڈ میں نے آپ کو دکھا ہے تو اس کا دوسرے سائیڈ بھی مجھے دکھانا جائیتا ہے اسی تیم الحمدللہ میرے ساتھ تو کبھی بھی ایسے کوئی واقعہ پیش نہیں ہے ہم جب بھی جاتے ہیں اپنے سیفٹی کے ساتھ جاتے ہیں اور ہمارے دور لوگ بھی ہیں اور ہم اپنا حفاظت اپنے میں بہت ہی پیارا جگہ وہاں پہاڑوں کے بیچ آپ دیہات سائیڈ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں پہاڑی ہیں سائیڈ میں پانی ہے ہم اکثر جاتے ہیں ہم وہاں کوئی بکرہ وکرہ لے جاتے ہیں بہت ہم مزہ آتا ہے اس لئے ہمیں دکھاتا تھا کہ یہ بہت ہی اچھا جگہ ہے اگر آپ کوئی دیہات سائیڈ کا پکنک انجوائے کرنا چاہتے ہیں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے لگا کہ یار اس کا ایک اور سائیڈ بھی ہے جو مجھے دکھانا چاہیے اور لوگ اس پہ احتیاط کر کے جائے اب میں آپ کو ان لڑکوں کی کہانی سناتا ہوں یہ لڑکے نکلے تھے صبح فجر کے ٹیم ان کو جانا تھا تنگلہ ڈیم جب یہ ہم دھرت کے پاس پہنچے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ اس طرف آج کا بہت زیادہ لوٹ مار ہو رہی ہے ناکو راستے میں رکتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں وہ انہوں نے تنگلہ ڈیم کا پلین کینسل کر کے ہب ڈیم کا بنایا یہ ہب ڈیم قریب ہے اب ہب ڈیم جاتے ہیں یہ سارے دوست نکلے ہب ڈیم کے طرف پاس ٹیم ان کو ایک ون ٹو فائف کروز کرتی ہے جس پہ تین لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دیا یہ اپنے سفر پہ جا رہتے ہیں کچھ منٹ کا سفر کر کے جیسے ہی آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی ون ٹو فائف والے لوگ آگے کڑے ہیں جیسے ہی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو روکا اسلحہ دکھایا اور ان کے موبائل والیٹ پیسے سب لے کر چلے گئے ان کے ساتھ بہت برا ہوا لیکن ان کو کچھ باتوں کا خیال کرنا چاہیے تھے میرے خال سے آپ کراچی میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے آلات آج کل کیسے ہیں کراچی شہر میں شہر کے بیچ میں لوگ لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا جب آپ ایسے علاقے پہ جا رہے ہیں جہاں دس دس کلومیٹر بیس بیس کلومیٹر تک سنسان راستے ہیں سنسان روڈ ہیں تو آپ کو کچھ باتوں کا خیال لازمی کرنا چاہیے اگر آپ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ لازمی کوئی علاقے کا بندہ اپنے ساتھ رکھیں جب وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیس نہیں آئے گا وہ میں بتاتا ہوں کیوں کیونکہ یہ جو چور ہوتے ہیں یہ کوئی باہر کے نہیں ہو جس سے کراچی شہر میں کوئی بھی لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے لیسا وہاں پہ نہیں ہوتا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ آپ پاس پاس کے گھاؤں کے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی علاقہ بندہ ساتھ ہوگا تو یہ آپس میں ایک دس کے پہچانتے ہیں تو یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے مجھے دل سے دھوک ہوا جو بھی ان کے لڑکوں کے ساتھ ہوا ہے ان کا موبائل پیسہ یہ سب کچھ لے کر گئے تھے میں نہیں چاہتا کل کوئی آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے افس و امان میں رکھے میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ